بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صاحبے یہ سیڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالشاہت کی جانب سے پیشت رہی ہے کیسٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ دارالشاہت اردو بزار کراچی پاکستان ایمیل اشاہت ایٹر ایٹر ایٹ بی جی کوم ڈاٹ نیٹ ڈاٹ پی کے فون نمبر 0300 2281402 شکریہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شہور ينفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریف له واشهد ان سیدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صل اللہ تعالیٰ علیه وعلا آله واصحابه وبارت وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اتجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم اتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاختوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واللہ ذو فضل عظیم انما ذلكم الشیطان بفضل اولیاء فلا تخافوهم مؤمنین امنت باللہ صدق الله مولانا العظیم ونعلا ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ غب العالمین بزرگان محترم اور برادران عزیز اس وقت پوری امت مسلمہ اور آسطور سے افغانستان اور پاکستان کے مسلمان جس آزمائش اور جن نازف حالات سے گزر رہے ہیں میں نے اس وقت انہی حالات سے متعلق قرآن کریم کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے دلاوت کی یہ مرحلہ اسلام کی تاریخ میں پہلی بار پیش نہیں آیا کہ کفر کی طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اکٹی ہوئی ہوں اور اس کے لیے انہوں نے ساد و سامان جمع کیا ہو ہماری تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے اور جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا کفار کی ہمیشہ سے خواہش یہ رہی کہ کسی طرح اسلام اور مسلمانوں کا بیج مار دیا جائے لیکن اللہ جل جلالہ نے قدم قدم پر ہر لمحے مسلمانوں کو اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا بے کرش میں دکھائے یہ واقعہ جو امریکہ میں 11 ستمبر کو پیش آیا اس واقعے کے بارے میں دنیا کے ہر گوشے میں سامان ایسا نہیں ہے جس نے اس واقعے کی مضمت نہ کی اور اس کو انسانیت کے خلاف ایک حملہ نہ قرار دیا ہو لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس واقعے کے فوراً بات دنیا کی سب سے بڑی طاقت کہلانے والا ملک عقیقی اسباب اور عوامل پر غور کرتا اس کے بجائے اس نے فوراً کسی تحقیق اور تفتیش کے بغیر اور ثبوت کے بغیر ایک مسلمان ملک کو اپنا نشانہ بنائے کوئی ثبوت ابھی تک حتمی ثبوت اس بات کا فرام نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ کس نے کیا اور جو احتمالات موجود تھے ان احتمالات کے بارے میں بھی باقاعدہ تفتیش کے محکموں کو روب دیا گیا کہ ان احتمالات کے اوپر مزید تحقیق اور تفتیش نہ کریں یہ احتمال موجود تھا اور کہنے والوں نے کہا بھی کہ یہ اتنی زبردست کارروائی ایک بے سر عسامان ملک کا باچندہ اپنے بلبوتے پر نہیں کر سکتا اور یہ کسی بڑی منظم گروہ کی کارروائی ہے اور اس قسم کی کارروائی ہے جیسے ہمیشہ یہودی کرتے آئے ہیں اور یہ بھی اخبارات میں آیا کہ یہودیوں کے بہت بڑی تعداد اس روز جو وہاں کام کرتی تھی وہ کام کرنے کے لئے نہیں آئی یہ سارے باتیں تھی لیکن ان تمام حملہ سوان ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو جانا بزاعتے خود ذلت کی بات بتانے خود ذلالت ہے کوئی شریف انسان اس کو گوارہ نہیں کر سکتا اور حملہ آور بھی تنہا نہیں بلکہ دنیا کے چالیس پیتالیس ملکوں کو ساتھ ملا کر حملہ آور ہونا لیکن اللہ تبار وطالعہ نے یہ کرشمہ بھی اس دنیا کو دکھا دیا کہ سوپر طاقت اور دنیا کا طاقت ور ترین ملک اپنے سارے وقائل اور سارے اثباب کو بائیہ کر جدید ترین احطیاروں اور آلاف سے لحظ ہو کر اس ملک کے اوپر حملہ آور ہوا اور اس ملک کے باسندوں کا حال یہ ہے الحمدللہ کہ آج دو ہفتے ہونے کو آئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے کوئی بڑا مختان ان کے فوج ٹھکانوں کا نہیں ہاں البتہ بے گناہ شہریوں پر بم برسائے جا رہے ہیں بے گناہ شہریوں سے انتقام لیا جا رہا ہے اور کہنے والوں نے جب یہ کہا کہ جن بے گناہ شہریوں کے اوپر 11 ستمبر کو حملہ ہوا تھا اس کے اوپر جو آپ نے رد حمل ظاہر کیا تھا تو یہ ساتھ دیا جا رہا لیکن اللہ تبارک وطالہ اپنے قدرت کے کرش میں دکھاتے رہتے ہیں کہ باوجود اسنی بڑی طاقت کے حملہ ور ہونے کہ یہ جا رہا تھا کہ دو تین دن کے مہمان ہیں اور دو تین دن کے اندر ختم کر دیا جائے گا یہ منصوبے بنائے جا رہے تھے لیکن دو ہفتے کے قریب ہونے کو آئے ہیں ابھی تک اللہ تعالی کے وضل و کرم سے جاری اور وہاں تو یہ حال ہے کہ لوگوں کی نیندیں حرام ہیں کاروبار چوپٹ ہو گئے ہیں تفریقائیں سنسان پڑی ہیں ہوتلوں میں کھلنے کے لئے آج بھی موجود نہیں ہیں ایرلائنز کا بٹا بیٹھ رہا ہے ہر شخص خوف و حراس کے شکار ہے اور جہاں دن رات بگوں کی بارش ہو رہی ہے میزائل برسائے جا رہے ہیں انگاری برسائے جا رہے ہیں وہاں اللہ تعالی کے خوف و حراس در کنار وہ اس بات کے انتظر ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ روین پر حمل کر یہ اللہ تعالی دکھا رہے ہیں ان حالات میں مجھے یہ آیتیں یاد آئیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اس میں ہمارے لئے ایک بڑا عظیم پیغام ہے یہ آیت نازی ہوئی اس وقت جب نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اہد کا نام ہر مسلمان نے سنا ہے تو اہد کے موقع پر کفار مکہ نے تمام ساد سامان اکٹا کر کے مسلمانوں پر حملہ کیا مدینہ منورہ پر نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ سلم اپنے صحاب اکرام کو لے کر میدان اہد میں ان کے خلاف سفارہ ہوئے مقابلہ ہوا ابتدام مسلمانوں کو بتا ہوئی بعد میں بعض ناتر البکار حضرات کی غلطی کی وجہ سے کچھ تھوڑا دیر کے لیے شکست کا سامنا کرنا پڑا ستر صحاب اکرام اس جنگ میں شہید ہوئے اور خود نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ سلم کے کہ کڑیاں آپ سے رفتار مبارک میں گھوش گئی لہو لہان آپ ہو گئے خون جاری ہو گیا اور بالآخر اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ ابو سفیان جو لشکر لے کر آیا تھا وہ لشکر کو لے کر واپس چلا گیا لیکن واپس جانے کے بعد مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے کہ ہم اچھے خاصی جیتی ہوئی جنگ ہار کر چلے آئے اس کے حضر میں خیال پیدا ہوا کہ بہت بڑی تعداد صاحب اکرام کی شہید ہو گئی ہے تو اگر ہم جنگ کو اور جاری رکھتے تو شاید مدینہ منورہ پر قابض ہو جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد جب پر خیال آیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ کہ ہم ایک مرتبہ پھر جمع ہو کر اور دوبارہ حملہ کریں مدینہ منورہ کے اوپر تاکہ مدینہ منورہ ہماری قبضے میں آیا یہ آپ اس میں پروگرام بنا رہے تھے تو ابھی اس بات پر پورا اتفاق نہیں تھا کہ آیا واقعتا حملہ کریں یا نہ کریں لیکن اتنے میں ایک سخص وہاں سے گزرا جس کا نام نعیم ابن مسعود تھا تو وہ پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو تو اسے بتایا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں تو اس نے بتلا دیں یہ خبر دے دینا کہ ابو صفیان نے بہت بڑا لشکر آپ کے لئے تیار کر لیا ہے اور وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر خوف و حراس اور دہشت تنہیں کہ اس نے وعدہ کر لیا وہ شخص مدینہ منورہ پہنچا اس وقت مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ سخت سجمے سے دو چار تھے ستر صحاب اکرام شہید ہوئے تھے ان میں حضرت حمدر جو حضرت نبی کریم کے چچا تھے وہ اس بیدرتی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا کہ ان کے مسلح کر کے ہاتھ پاؤں کات کر اور کلیجہ نکال کر کلیجہ کچھا چبایا گیا تھا اور حضرت حضرت صلی اللہ سلام خود زخمی تھے اور پتہ صحاب اکرام کی بہت بہت تعداد زخمی تھی اور تھکن سے چور کے میدان جنگ کے سختیاں سیلنے کے بعد اس وقت وہ نوائم بہا پر پہنچا اور اس نے جا کر یہ پیغام یہ بتایا کہ آپ لوگ بولشکر انقریب آپ تو پر حملہ آور ہونے والا ہے تو قرآن کریم نے اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ جب لوگوں نے آکر صحاب اکرام سے کہا کہ سارے لوگ تمہارے مقابل پر جمع ہو گئے فخشو تو ان سے ڈرو کہ وہ انقریب تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والے یہ اطلاع جب ان کو ملی اس حالت میں تو بجائے اس کے کہ ان کے دلوں میں خوف حراس پیدا ہوتا اس کے بجائے اس اطلاع نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا اور انہوں نے یہ کہا ان کے زبان پر جو کلمہ آیا وہ یہ تھا کہ ہس بنا اللہ و نعم و و کیل کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے وہ بہترین کار ساز ہے یہ کلمہ ان کے زبان پر آیا تو روایات میں آتا ہے کہ جب یہ اطلاع صحاب اکرام کو پہنچی تو حضور اغدر صلی اللہ علیہ وسلم باوجودے کے خود زخمی تھے اور باوجودے کے اتنی بری تعداد صحاب اکرام کی تھکی ہوئی تھی آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ ہمارے خلاف جمع ہو رہے ہیں تو بجائے اس کے یہ ہم پر حملہ آور ہو میں چاہتا ہم آگے بڑھ کر ان پر حملہ کر چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے ساتھ چاہتا ہو وہ میرے پیچھے آ جائے صحاب اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین سارے کے سارے کوئی بھی پیچھے رہنے والا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ کے ساتھ روانہ ہوئے صرف ایک صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ انہوں نے آکر ارز کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے شوق جہاد کی وجہ سے کہ میں آپ کے معیت کے اندر جہاد میں شریک ہوں لیکن اسی اہد کی جنگ میں میرے والد شہید ہو گئے ہیں حضرت عبداللہ ان کے والد سے وہ شہید ہوئے اور وہ اپنے پیچھے نو لڑکیاں چھوڑ کر گئے ہیں اور جس وقت وہ شہید ہو رہے تھے تو اس وقت میں انہوں نے مجھے بلا کر وصیت کی تھی جو بیٹا میں نو بیٹیاں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ان کو تمہارے حوالے کرنا ان کو تم کبھی تنہا مت چھوڑنا تو اس وقت ایک طرف دل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ چلوں اور ایک طرف میرے باپ کی وصیت یاد آتی ہے کہ میں ان لڑکیوں کی جا کر دیکھوال کروں مدینہ منورہ میں نبی کریم چھوڑے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ تم اپنے باپ کی وسیت پر عمل کرو ان لڑکیوں کو جا کر دیکھوال کرو اور انشاءاللہ تمہیں وہی سواد ملے گا جو جہاد کے اندر تمہیں ملتا اور یہ کہہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور روایات میں آتا ہے کہ جب روانہ ہوئے تو سارے راستے صحابے کرام یہ کلمہ پڑھتے ہوئے گئے کہ حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل تو قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کلمہ کہا کہ حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم پر بروسہ کیا فَنْطَلَبُوا بِنِعمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِلَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُو تو وہ لوٹ کر آئے اس حالت میں اللہ تعالیٰ کہ نعمت عن اللہ کے فضل سے اس حالت میں لوٹ کر آئے کہ ان کا بال بھی کا نہیں ہوا تھا ہوا کیا کہ جب ابو صفیان کو اتنا ملی کہ حضور اغضر صلی اللہ خود روانہ ہو گئے ہیں تو اللہ نے اس کے پر ایسی دہشت تاریخ کی کہ وہ اپنا سارا منصوبہ چھوڑ کر وہاں سے باگ کھڑا ہوا اور حضور اغضر صلی اللہ جب پہنچے تو وہاں سے وہ جا چکا تھا تو صاحب اکرام بغیر مقابلے کے بغیر کسی تکلیف کے واپس تشیف لے آئے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَتِ مِنَاللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْتَسُمْسُو اس واقعے کی تفسیر کرتے ہوئے علماء اکرام میں یہ لکھا ہے کہ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل کا کلمہ دوسرے روایات پہ بھی آتا ہے کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی پریشانی ہو لائف ہو یا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو یہ کلمہ کہے بکثرت یہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانی کو دور فرماتے ہیں لیکن ساتھ ہی علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے نے یہ سبق دیا کہ محض گھر میں بیٹھ کر حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اپنی امکان میں جتنی جتو جہد ہو اپنی امکان میں جتنا آدمی کچھ کر سکتا ہو وہ کر گزرے اور پھر اللہ پر بروسہ کر کے کہا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل اس واسطے کے صحابے کرام نے میں دھر میں بیٹھ کر حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل کا ختم نہیں کیا بلکہ بیدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے سارے راستے یک قدم بھی بڑھا رہے ہیں جہاد کیلئے اور ساتھ ساتھ زبان کے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل بھی ہے تو محلو ہوا کہ انسان جتنے کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرے اور کوشش کرنے کے بعد پھر اللہ پر بروسہ کرے اللہ تعالیٰ کے یہ کلمہ کہا ہے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل ایک اور حدیث مجھے یاد آئی کہ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے ان کا ایک مقدمہ حضور احضر صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوا کسی نے ان کو پر کوئی دعویٰ دائر کیا ہوا تھا جب حضور احضر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی گوائیاں سنی اور مقدمہ کی کارروائی فرمائی تو آخر میں انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ کر دیا حضور نے کہ نہیں مطالعہ کے خلاف فیصلہ کر دیا کہ آپ کو پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے جب وہ جانے لگے تو جاتے ہوئے راستے میں ذرا آگے بڑھ کر انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل کہ میں نے لیا اللہ کافیہ اور بہترین کارتاز ہے حضور احضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا ان کو بلاؤ تنانچہ ان کو باپس بلائے گیا آپ نے پوچھا بھئی تم نے کیا کلمہ کہا جاتے ہوئے تو انہوں نے کہا میں نے عرض کیا حسبی اللہ و نعم الوکیل تو آپ نے فرمایا یہ کلمہ حسبی اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ نہیں ہے جو آدمی آجیب ہو جائے یعنی غلط راستے پر ہو اور غلط راستے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی اس کے خلاص کارنوائی کی گئی ہو اس کے لئے یہ کلمہ نہیں ہے یہ کلمہ اس شخص کے لئے ہے کہ جو اپنے طرف سے صحیح راستہ احتیار کرے اور صحیح راستہ احتیار کرنے کے بعد پھر بروسہ کرے اللہ پر کہے کافی اللہ و نعم الوکیل یہ فرمایا تو معلوم ہوا کہ محض ایسے مواقع پر جبکہ انسان کچھ کر سکتا ہو تو اس صورت میں محض گھر میں بیٹھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کا فائدہ نہیں لیکن اس لفت فائدہ ہے کہ جب انسان اپنی مقدور بھر کوشش کر لے اور مقدور بھر کوشش کرنے کے بعد یہ کہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل تو آج کے حالات میں صورتحال یہ ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی بھی مسلمان اسلامی ملک جو پر کوئی غیر مسلم طاقت حملہ آور ہوتی ہے کوئی غیر مسلم ملک حملہ آور ہوتا ہے تو اس ملک کے باشندوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے اور اگر اس ملک کا امیر سب کو بلائے جہاد کے لیے تو ہر ہر شہری جو پر جہاد میں شامل ہونا فرض ہے یہاں تک کہ فقہ اکرام یہ لکھا کہ شوار اور بیوی کو شوار سے اجازت کی ضرورت نہیں بیٹے کو باپ سے اجازت کی ضرورت نہیں وہ اس حکم کی تعمیل میں نکل جائیں اگر امیر کی طرف سے جہاد کے لیے بلائے جائیں اس ملک پر جس ملک میں برحملہ ہوا اگر وہ لوگ کافی نہیں ہیں اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تو جو قریب ترین بستی کے لوگ ہیں ان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے اگر وہ ان کو دعوت دے کہ آؤ ہماری مدد کرو اور اسی طرح اگر اس سے وہ بھی کافی نہیں ہوتے تو ان کے قریب جو لوگ ہیں ان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے اور اس طرح جہاں جہاں مسلمان ہیں تو وہ فرق مراتب کے ساتھ اس طرح ان کے اوپر جہاد فرض ہوتا جاتا ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو افغانستان کے اوپر جو امریکہ کا ظالمانہ حملہ ہے اس میں افغانستان کے شہریوں پر تو جہاد فرض ہوا ہی اپنے امیر کی اطاعت کے مطابق وہ اس کے اندر ان کو شامل ہونا چاہیے لیکن ان سے جو متصل ملک ہے سب سے پہلا ہمارا ملک پاکستان تو یہاں کے عوام پر بھی یہاں کے مسلمانوں کے اوپر بھی اس معنی میں جہاد فرض ہو گیا کہ وہ ان کی جتنی مدد کر سکیں وہ مدد پر آہم کریں آج کے جہاد کی مقافیت نہیں ہے جو پہلے زمانے میں ہوا کہتی تھی آج بمباری ہو رہی ہے کوئی آدمی اگر سارا پاکستان کے عوام ملکے جا کر افغانستان کے سرد پر کھڑے ہو جائیں یا افغانستان کے درگز جائیں تو نصف یہ کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا اس میں افغانستان کی حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہونے کا اندیشہ ہے بلکہ انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ فی الوقت ہمارے پاس لوگوں کی ضرورت نہیں ہے لوگ ہمارے پاس نہ آئیں لیکن جہاد جہاد کے معنی لوگ سمجھتے ہیں لڑائی جہاد عربی زبان کے لفظ ہے اور اس کے معنی ہے جد و جود کوشش اسی کا ایک فرد لڑائی بھی ہے قطال فی صبی اللہ جس کو کہا جاتا ہے لیکن جہاد کے معنی ہے جد و جود کرنا کوشش کرنا محنت کرنا تو اس معنی میں جہاد ہر مسلمان کے اوپر اس لحاظ پر فرد ہے کہ جتنی کوشش وہ کر سکتا ہے ان کی مدد کرنے کی اور کفار کو شکست سے ہم قرار کرنے کی وہ کوشش ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے اب وہ کوشش مختلف طرح جو ہو سکتی ہے مالی امداد مالی امداد کے آدمی ان لوگوں کی جو اس ظلم و ستم کا شکار ہیں ان کو مالی امداد پہنچائے تاکہ وہاں پر ان کے جو مالی مسائلیں وہ حل ہوں اس کے ذریعے وہ اپنے ایسے سالساز و سامان خرید سکیں جس سے وہ دشمن کا مقابلہ کریں تو مالی امداد کو فرام جتنا کر سکتا ہے مسلمان وہ مسلمان وہ ضروری ہے کہ وہ اس موقع پر مالی امداد کی جائے ان مسلمانوں اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کو اس بات پر خدرت ہے وہ تربیت یافتہ ہے اور وہ جا کر خود بدا کے خود وہاں پر ان کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ مدد فرام کریں کوئی ڈاکٹر ہے وہ اپنی طبی خدمات پیش کر سکتا ہے وہ طبی خدمات پیش کریں اپنی اس وقت کے وہاں پر اس موقع پر ڈاکٹروں کی ضرورت کوئی آدمی اپنی طبی امداد کا کام جانتا ہے وہ اپنی خدمات پیش کریں بشتنے کے نظم و ضبط کے ساتھ ہو اور محض ایک حجوم جا کر اگھٹا نہ ہو جائے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس بات کی احلیت رکھتا ہے کہ وہ جا کر وہاں پر جہاد میں شامل ہو لیکن اس وجہ سے نہیں جا پاتا کہ وہ اپنے گھر والوں کے دیکھوال کے لئے جس کو چھوڑ کر جائے تو کوئی دوسرا ہاتھ میں اس کے گھر کی ذمہ داری لے لے کہ میں اس کی دیکھوال کروں گا تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی جہاد میں جانے والے کے گھر کی ذمہ داری لے لے اور اس کی نگرانی کرے اس کی دیکھوال کرے وہ بھی مجاہد ہے وہ بھی جہاد میں شرک ہونے والا ہے تو اگر یہ کہ ہر انسان کوئی آدمی اسی طرح سے ان لوگوں کے حق میں آواز بلند کرنا یہ بھی آج کی دنیا میں ایک جہاد کا ایک اہم شعبہ ہے کہ ان کی اخلاقی حمایت ان کی سیافی حمایت ان کی جس طرح سے بھی حمایت انسان کر سکتا ہو وہ حمایت کے لئے آواز بلند کرے اور افسوس ہے کہ ہم ایسی صورتحال سے دو چار ہے کہ جس میں حکومت نے ایک ایسا رویہ اختیار کر لیا کہ جو ان مسلمانوں کی حمایت کے بجائے وہ امریکہ کی حمایت کا راستہ اختیار کر لیا اس کے خلاف مسلمان ہر جگہ پر احتجاج کر رہے ہیں یہ احتجاج بھی اپنی ذات میں یہ ان کی ایک مدد ہے اور یہ بھی اس لحاظ سے جہاد کا حصہ ہے لیکن خوب یاد رکھئے یہ اسی وقت تک جہاد کا حصہ ہے اور اسی وقت تک یہ ان کی مدد کا حصہ ہے اور جائز ہے اور انشاءاللہ بائی سے عجل ثواب ہے جب تک یہ شریعت کے دائرے میں ہو اگر شریعت کے دائرے سے ہٹ کر گناہ کر کے آدمی یہ کام کرے گا تو نہ اللہ کی مدد آئے گی اور نہ اس کو جہاد کہا جا سکے گا وہ شریعت کا دائرہ کیا ہے کہ یہ احتجاج پر امن ہونا چاہیے اس میں کسی کی جان پر حرف نہ آئے کسی بے گناہ کو مارا نہ جائے کسی کی املاک پر حملہ نہ کیا جائے کوئی سے کی دکان نہ جلائی جائے کسی کی گاڑی نہ جلائی جائے اور نہ دیجی املاک سے اوپر حملہ کیا جائے نہ سرکاری املاک پر حملہ کیا جائے یہ سرکاری املاک کسی حاکم کی جائدات تو نہیں یہ سرکاری املاک سارے عوام کی املاک ہیں لہذا ان کو اگر تباہ کرنے کی کوشش کی گئے یہ ان کو نقصان پہنچایا گیا تو وہ اپنا ہی نقصان ہے وہ سارے عوام کا نقصان ہے اور شاید میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ذمہ جو حقوق العباد فرد کیے ہیں بندوں کے حقوق ان کا قائدہ یہ ہے کہ حقوق اللہ تو صرف توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے اب اگر کسی ایک فرد کا آپ نے حق طلب کیا اس کی معافی آسان ہے کہ جا کر آپ اس سے معافی مانگ لیں لیکن اگر سرکاری عملات کو تباہ کریں گے قومی عملات کو تباہ کریں گے تو اس کے اندر تو ساری قوم کا حق ہے جب ساری قوم کا حق ہے تو آپ کس کس سے معافی مانگتے بھریں گے کس کس کو راضی کریں گے کس کس سے معافی مانگیں گے لہذا ان کو تباہ کرنا اور ان کو جلانا اور ان کو توڑ پھوڑ کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو اگر کوئی کام اللہ کے لئے کیا جائے لیکن وہ کیا جائے گناہ کر کے تو اللہ کے مدد کیسے آئے گی ہماری تاریخ تو اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے جب جہاد کیا تو اس جہاد کے اندر اللہ تباہرک و تعالیٰ کے تمام احکام کی اس طرح پیروی فرمائی کہ چاہے بظاہر ہمارا ظاہری مفاد اس میں قربان ہوتا ہو لیکن اللہ تباہرک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک ایک حکم کی پابندی فرمائی لہذا یہ احتجاج ضرور ہونا چاہیے اور پوری قوت کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن اس احتجاج کے اندر یہ ضروری ہے اس کی کامیابی کیلئے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ پرامن ہو اور اس کے اندر توڑ پھوڑ سے اور لوگوں کی عملات کو اور افسرکاری عملات کو نقصان پہنچانے سے پرہیز کیا جائے یہ بھی ایک مدد کا حصہ ہے اور بھئی ایک مدد تو ہر مسلمان ہر جگہ ہر وقت کر سکتا ہے اور وہ کرنی فرض ہے ہر مسلمان کے ذمہ وہ یہ کہ وہ دعا کریں ان کے حق میں اور ساری امت مسلمان حقیقت میں معاملہ صرف افغانستان کا نہیں ہے وہاں معاملہ در حقیقت پوری امت مسلمان کا ہے افغانستان تو ایک دھال ہے افغانستان تو ایک بہانہ ہے لیکن حقیقت میں مقصود یہ ہے کہ اس کے آر میں اس کے پردے میں تمام مسلمانوں کا کو ختم کیا جائے ان کی قوت کو پارا پارا کیا جائے لہذا دعاوں کا احتمام اپنے ہر نماز کے اندر بھی اور دوسرے اوقات میں بھی گھروں کے اندر بھی زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں انعابت میں دعا میں گزاریں قرآن کریم کی تلاوت ہو استغفار ہو اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور معافی مانگی جائے یہ ہے کام کرنے کا اور یہ اس کام کے ساتھ جب کہیں گے حضور اللہ و نعم الوکیل تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اسلام علیکم صاحبائی یہ سیڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالشاہت کے جانب سے پیش دے گی کیسٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ دارالشاہت اردو بزار کراچی پاکستان ایمیل اشاہت ایتر ایتر ایت ڈی جی کم ڈاٹ نیٹ ڈاٹ پی کے فون نمبر 0300 2281402 شکریہ